بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر احمد فروغ ہے میں اسسٹرم پروفیسوروں میڈیسن ہوں ایمجنسی اور کلٹیکل کیئر کنسلٹنٹ ہوں آج میں آپ لوگوں کو بائیو ٹیرریزم کے بارے میں بتاؤں گا بائیو ٹیرریزم کا اولڈر کانسیپٹ کیا ہے اور اس کا نیور کانسیپٹ کیا ہے بائیو ٹیرریزم یعنی حیاتی آتی دہشت کر دی اسے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ٹارگٹ پاپولیشن کے اوپر کوئی ایسا بائیو کیمیکل بائیو لوجیکل ایجنٹ یا جراسیم پھینک دیتے ہیں جس سے ان لوگ کی امواد واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا وہ اس بماری میں برے طریقے سے مبتلا ہو جاتے ہیں یہ ہے بائیو ٹیرریزم لیکن یہ کانسیپٹ اب پرانا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بائیو ٹیرریزم کی آخری اگزمپل جو شاید آپ لوگوں کو یاد ہو وہ انتھریکس تھی جو کسی وقت میں افغانستان میں ایک انویلپ کے اندر کچھ جراسیم ڈال کے انہیں بھیجے گئے تھے اور ان لوگوں نے جب اس انویلپ کو کھولا تو اس میں انتھریکس کے جراسیم تھے انتھریکس کی بماری آپ کے نظام تنمفذ کو بہت برے طریقے سے متاثر کرتی ہے اور آپ ایک شدید قسم کے نمونیاں کے شکار ہو جاتے ہیں جس کی ویسے آپ بھی ڈیٹھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جراسیم تیزی سے سانس کے ذریعے پھیلتا ہے لیکن ابھی بائیو ٹیرریزم کا ایک نیور کونسپٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے جس کی ڈیفنیشن آپ کو ڈکشنریز میں کہیں نہیں ملے گی لیکن یہ جو بائیو ٹیرریزم ہے یہ ایک ایسی دہشتگردی ہے جس میں لوگوں کو افواہوں کے ذریعے اور بغیر تحقیق شدہ سائنسی خبروں کے ذریعے اس قدر خوف زیادہ کا دیا جاتا ہے انہیں خوف اور دہشت میں اس قدر مبتلا کا دیا جاتا ہے کہ اس خوف اور دہشت کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس خوف اور دہشت کی وجہ سے ان کی روز مرہ کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے حالانکہ جس بیماری کے نام لے کر ان لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے وہ بیماری اس قدر خطرناک نہیں ہوتی اس نیور بائیو ٹیرریزم کی زندہ مثال کووڈ نائنٹین ہے اب کووڈ نائنٹین میں کس طریقے سے بائیو ٹیرریزم کیا گیا کمیونٹی کو لوگوں کو پوری دنیا کو خوف اور دہشت کے اندر کس طرح مبتلا کیا گیا ان ساری چیزوں کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سے یہ بتاتا چلوں اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے تقریباً ایک سال سے کووڈ کے ہزاروں مریضوں کا علاج کرنے کا مجھے شخص نصیب ہوا اور میں نے بہت سارے مریضوں کا بالمشافع علاج کیا اس لیے اس ساری ڈیوریشن میں اس عالمی وبا میں جو میری پرسنل آبزرویشنز ہیں بحیثیت کریٹیکل کیئر اور آئیسیو سپیچلیسٹ وہ میں آبزرویشنز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے میں حق بجانے ہوں ہر ڈاکٹر کی ہر شخص کی آبزرویشنز دوسرے سے کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں لیکن جو اس کی آبزرویشنز ہیں اس کے ایکسپیرینس ہے اس کا آپ کو فائدہ ضرور پہنچنا چاہیے کووڈ جب ابھی پاکستان میں سٹارٹ نہیں ہوا تھا کووڈ کی فرسٹ ویو آنے سے پہلے بھی بہت ساری ایسی غیر تصنی شدہ قبریں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ یہ وائرس آئے گا پاکستان میں تو بے تہاشا تباہی پھیلائے گا وہ خوف و حراس اس قدر بڑھنا شروع ہوا کہ جب کووڈ کے مریض ہسپتالوں کا روح کرنے لگے تو ہسپتالوں کے باہر گارڈز بٹھا دیئے گئے انہیں میٹیلک ڈیٹیکٹر دیکھے کہ مریضوں کو دیکھتے جاؤ جسے ہلکا سا بھی بخار ہے یا خانسی وغیرہ کی شکایت ہے اسے ہسپتال میں داخل مت ہونے دیا جائے یہ بائیو ٹیرریزم کا فرسٹ سٹیپ تھا کہ مریض کسی بھی علامت کی وجہ سے بخار کی کوئی بھی وجہ ہو وہ ہسپتال کا روح کرتا ہے تو بخار کی وجہ سے مریض کو ہسپتال میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا اب اس میں آپ اس بات کا خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریض کا بخار کا خانسی کا سانس کا علاج اگر ہسپتال میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا فیصلباد ڈسٹرک میں جہاں 60 سے 70 لاکھ کی آبادی ہے فیصلباد ڈویجن میں چند ایک بڑے ہسپتال تھے جن میں کرونا مریضوں کا علاج کرنے کی اجازت تھی حالانکہ یہ میں بات انتہائی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کرونا کے مریضوں کا علاج سبھی ہسپتالوں میں سبھی کلینکس پہ اور سبھی ڈسپینسریوں پہ کیا جاتا تو جو فرسٹ ویو میں کووڈ کا کرائسز تھا وہ آپ کو دیکھنے میں کبھی بھی نہ ملتا اور وہ کووڈ کرائسز اس لیے پیدا ہوا کہ بہت سارے ہسپتال شہر کے نائنٹی فائی پرسن ہسپیٹلز اور ہیلتھ فسیلٹی جو تھی وہ بخار خانسی والے اور سانس والے مریضوں کو ہسپتال میں داخل ہی نہیں ہونے دے رہے تھے اس بائیو ٹیروریزم کا کیا نتیجہ ہوا کہ کرونا کے مریضوں کو یا تو پراپر ٹیٹمنٹ ملی ہی نہیں اور وہ سڑکوں کے اوپر اسی طرح بیچارے فوت ہوتے رہے اور دوسرے بہت سارے مریض جنہیں کرونا تھا ہی نہیں انہیں صرف کرونا کے خوف کی وجہ سے ہسپتالوں میں داخل نہیں انہیں دیا گیا اور بہت سارے مریض ہارٹ اٹیک سے فالج سے دمے سے نمونیے سے اور بہت ساری سانس کی دوسری بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہوتے رہے اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ کرونا کی بیماری کی شدت کے ویسے ہلاکتے ہو رہی ہیں پھر دوسرے امبر کے اوپر جو بائیو ٹیروریزم کیا کرونا کا مریض اگر فوت ہو جاتا تو اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس اس کے رشتہ داروں کو آنے کی اجازت نہ دی جاتی یہ ایک اور بائیو ٹیروریزم ہے حالانکہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ ایک مردہ شخص چونکہ سانس نہیں لے رہا ہوتا تو کرونا کا وائرس جو کہ سانس کی ذریعے پھیلتا ہے ڈیڈ باڈی تو کرونا کا وائرس پھیلا ہی نہیں سکتی پھیلا ہی نہیں رہی ایک زندہ شخص کرونا کا مریض وہ تو وائرس پھیلا سکتا ہے لیکن ڈیڈ باڈی تو وائرس نہیں پھیلا رہی اس کے باوجود بہت سارے ہوسپٹرز میں یہ سرکولر جاری کیے گئے اور آرڈرز دیئے گئے ڈاکٹرز کو پیرامیڈکل سٹاف کو کہ کرونا کے پیشنٹ کی ڈیڈ باڈی کو جس پانی سے نہلایا جائے گا وہ پانی ہمارے سیوریج سسٹم میں انٹر نہیں ہونا چاہیے وہ پانی اتنا زہری لا اور گندہ ہے کہ ہمارا سیوریج سسٹم بھی گندہ ہو جائے اگر کوئی شخص بیرون ملک سے پاکستان میں داخل ہوتا چاہے وہ عمرہ کی حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں آرہا ہے تو اس کے گھر کو لوکیٹ کیا جاتا اگر جی اس میں کسی قسم بھی کوئی علامات نہ ہوتی لیکن اس کے گھر کے باہر پولیس والے بٹھا دیے جاتے اس کی گلی کو دونوں سائیڈ سے بلوک کر دیا جاتا اب پورے محلے میں ایک دہشت پھیل جاتی کہ فلان آدمی عمرہ کر کے واپس آیا ہے اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اس کے گھر والوں کو اہل خانہ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے پورے گلی محلے والوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو اس شخص کو صرف کرونا کے شبے میں ایک دہشت گرد بنا کی کمیونٹی سامنے پیش کیا گیا جو کہ انتہائی غلط حرکت تھی اس کا کمیونٹی رسپونس کیا آیا کمیونٹی رسپونس یہ آیا کہ لوگ جنہیں پہلے ہسپتال میں داخل نہیں انہیں دیا جاتا تھا وہ ہسپتال جا کے ٹریمیٹ کرانا چاہتے تھے اب اگر ہسپتال میں کرونا کے علاج کی فسیلٹی موجود ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ در اور خوف کے مارے ہسپتال جانا نہیں چاہ رہے وہ اپنے عزیزوں اکارف کو گھر میں سسکتا بلگتا اور مرتے ہوئے تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہسپتال اس نے نہیں لے کے جا رہا کیونکہ ان کا ہیلتھ سسٹیم کے اوپر کوئی ٹریسٹ باقی نہیں رہا اگر کسی میں کووڈ کی بیماری واقعی تھی ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو تھا تو انہوں نے اپنے ٹیسٹ چھپانے چلو کر دی لوگوں نے ڈاکٹروں کو نہیں بتایا کہ ان کے مریض کووڈ کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے جس کی ویڈا سے وہ بیماری اور پھلی پھر لوگوں نے اس لیے بھی اپنے ٹیسٹ کروانا باند کر دیے کیونکہ جس گھر میں کووڈ کا کوئی ایک ٹیسٹ پوزیٹیو آتا تھا اس سارے کے سارے گھرمانوں کو پولیس بلاتی اٹھا کے لے جاتی اور ان کے ٹیسٹ کروائے جاتے انہیں کرنی دائن میں پناہ دن کے لیے آ دیا جاتا چنانچہ اس دہشت اور خوف خیر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کچھ اویرنیس آنا چروع ہوئی ڈاکٹرز جو کہ کووڈ کا نام سن کے بھاگ چکے تھے انہوں نے بھی حمد باندھنا چروع کی آہستہ آہستہ سسٹم میں واپس آنا چروع ہوئے انہوں نے اس بات کو اچھے طریقے سے بھام لیا کہ کووڈ کی ڈیزیز میں سے کووڈ کا ٹیرر نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا سسٹم میں پیشن بھی واپس آنا چروع ہوئے ڈاکٹرز بھی واپس آنا چروع ہوئے اب جب کووڈ کی سیکنڈ اور تھرڈ میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسن ہوسپیٹلز کووڈ کا ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں سیونٹی ایٹی پرسن ڈاکٹرز جنرل پیکٹیشنرز علاقے کے وہ بھی کووڈ پیشن کا ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں تو اب آپ کو کووڈ کا خوف و حراس نظر آتا ہے حالانکہ یہ بتایا گیا کہ سیکنڈ ویو سیونٹی ٹائمز مور لیتل ہوگی تھرڈ ویو فورت ویو اس سے بھی ضائع لیتے ہوں گی ڈیلٹا وائرس آئے گا انجین وائرس آئے گا بہت حلاقتیں ہوگی قبرستانوں میں جگہ نہیں ملے گی لیکن یہ سب جھوڑ ثابت ہوا اور ایک بائیو ٹیررئرزم کی اور بھی آپ کو اگزیمپل دوں آپ جس شہر سننے کو ملے گی تو دور دراز ہزار سینکھ ڈو دور کی علاقوں میں سننے کو ملے گی مسار کے طور پر آپ ادھر بیٹھے ہیں آپ انڈیا میں حلاقتوں کا بہت شور ہوگا سنے گا آپ کو فرسٹ ویو میں اٹلی میں امریکہ میں یوکی میں بے تہاشا حلاقتوں کا سنا ہوگا لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اتنی حلاقتیں نہیں اس کے وجہ صرف یہ تھی کہ لاشوں کے اوپر ماتم بہت زیادہ کیا گیا لاشیں تھوڑی تھی دو ہزار سولہ سترہ یا اٹھارہ میں ہر سال نمونیا کے ویرس جتنی حلاقتیں ہوتی آئی ہیں اتنی ہی ہلاقتیں دو ہزار بیس میں کرونا نمونیا کے ویرس ہوئی یعنی کرونا کے ویرس کچھ بھی اضافی ہلاقتیں نہیں ہوئیں تو یہ سارے کا سارا کھیل جو تھا اس میں تو یہ سارے کی ساری جو کوویڈ ڈیزیز تھی اور اس کے وازمات تھے اس میں ایک بات تو روز روشن کی طرح آیاں ہو گئی کہ اگر سو میں سے دو افراد ہلاقت ہوتے تھے تو ان دو افراد کی ہلاقت اور موت کو شاہ سرخیاں بنا کر پورے ملک میں بار بار چلایا جاتا تھا جس سے خوف احراد بہت بڑھ گیا حالانکہ سو میں سے جو اٹھانوے لوگ سے اتیاب ہو رہے تھے ان کی بات زیادہ نہیں کی جا رہی تھی تو یہ بائیو ٹیررزم کی ایک نیور اگزمپل ہے بائیو ٹیررزم میں آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جائے گا دوسرا رخ نہیں دکھا جائے گا ہاں آپ کو یہ تو خبر سنائی جاتی ہے کہ پاکستان میں چار ہزار افراد کرونا کے وجہ سے متاثر ہوئے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ بائیس کروڑ کی عبادی میں سے چار ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں اور ان چار ہزار افراد میں سے تیس یا چالیس کی ہلاکتیں ہوئی ہیں جب کہ ان کے علاوہ باقی سارے کے سارے مریض صحتیاب ہو کے گھروں چلے گئے ہیں اب یہ حال ہی میں کرونا ویکسنیشن لگنے کے بعد دو سال کے اندر اندر موت کی خبر جو مشہور کی گئی اس میں بھی میڈیا کی انتہائی غیر ذمہ دارکان سے شامل ہے اسے بھی آپ بائیو ٹیرریزم میں رکھیں گے میڈیا کی غیر ذمہ دارکہ آپ اس اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لک منٹیگ نیر سائنٹس نے نہ تو کوئی ایسا دعویٰ کیا نہ ہی انہوں نے اپنے انٹرویو میں دو سال کا ذکر کیا اور نہ ہی کوویڈ ویکسن کے ایسے ہونے والی ہلاکتوں کو دعویٰ کیا لیکن اس خبر کو پوری دنیا میں اس کوویڈ کے مریض کو ایک دہشت گرد سمجھنے سے پرہیز کریں اور بائیو ٹیروریزم کے نیور کونسپٹ سے خود کو آگاہ رکھیں شکریہ